جیڑے اشارتیں میں کھڑا ہویا ہوتے ان کے بچیاں بھی جنا وہ شیشے صاف کرنے لگتے ہیں ڈوب مرن دا مقام نہیں مسلمانہ دیاں دیاں دس دس سال دیاں لوگ اندے شیشے گھڑیاں دے صاف کر کے دس روپے لگتے ہیں اس تو وڈی کوئی لانت ہے اس قوم بستے بندہ ویک کے اپنی دیاں بندے نو یاد آجائے دیاں ساڑھی دیا گرے تے کھڑی ہو دی پھر دس وہاں درہا ایک کون دے مد آرہے نگل حضور نے آتم تائی دی دھی جتو قید ہو کے آئی پھر رسول اللہ نے جتو ننگے سر ویکھانت اے نہیں فرمایا یہ کافر دی دھی یہ کلمہ تو انہا بعد ہی پڑھا عدی بن آتم نے تو دی ہمشیرہ نے بعد ہی کلمہ پڑھا پہلے تو مسلمان نہیں سن عدی بن آتم بھی نس گئے سنکہ نہ کہا میں حضور تا کلمہ نہیں پڑھنا جتو حضور نے انہا دی بیٹی نور آگ کی تا آتم تائی انہاں نے کہا جی میں آتم تائی دی دھی ما حضور نے فرمایا کیا حضور نے جتو ویکھانت سر تے کوئی نہیں اکبال پھر ترجمہ کیتا اس حدیث تا دخترک راچو نبی بے پرددید چادر خود پیش روئے اوکشی حضور نے یا ایو حلم الدسر تے یا ایو حلم الزمیل والی موڑے تو چادر لاکھو دے سر ہوتے تے حضور پہ کافرہ نہیں ہے تھی یہ ننگے سر نہیں ویکھ سکتے تے مسلمانہ دی ہیں تھی یہ ننگے سر نہیں ایک اللہ سانو کرنیاں پہنیاں تے آخر یہ دین وال آنہ پہنے اس تو بغیر کوئی چارہ کوئی نہیں میں تو انویں سچی گل دا سنے آؤ یا پھر اپنا انتظار کرو یا پھر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا یا پھر دین دی طرف فوراں واپس آؤ کاؤ بس جی بس بڑی ہو گئی ہونہ سی رسول اللہ دے چلے او دین وال صرف چلن دی دے رہے پھر برکتہ ہی برکتہ رحمتہ ہی رحمتہ امن ہی امن ہے سکون ہی سکون ہے اور گل ہی کوئی نہیں دین تے سکون دن آئے امن دن آئے کی کھٹے آسی بہتر سال ہے جو حضور دے دین نہ بغاوت کر کے کچھ بھی نہیں ہے جناب روٹی بھی کوئی نہ ملی کی ملیا اے شارگ یہ تو شارگ جی کٹی جا رہی ہوئے تھے ٹانگ جڑی سلامت رہنی شارگ کشمیر نو کہہ کہ تماشا بیک رہے سو دن تو زیادہ ہوگی جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کیسے ساتھ ہیں جب آخری کشمیری مر جائے گا پھر سارے جائیں گے کہیں گے اللہ مغفر لہیے ناوہمہیت ناوہ چلو جی مربانی توڑی تسی مر گئے ہو اے اہد ناڑ ہو تسی اہد واسکے تسی اہد ناڑ کھڑے ہو گلن کر دے ہو دن رات تسی اسلام دے خلاف بیٹھ گے تس اے ساڑک کسور تو آڑا ہے تساں کیا فلانا آوی آوی جدو دین دی گل ہوئی وہ چھاٹے پڑے دین بھی اگلہ نہیں کیتی ہے جاندی ہے صدہ صدہ نماز پڑھو نماز پڑھنے کا نام اگر دین ہوتا تو پھر رسول اللہ کے لوگوں نے پتھر نہیں مارنے تھے ہاں جی پھر رسول اللہ غارج تن دن نہیں سی رہنا پھر حضور حجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں سی جانا پھر حضور اپنی اے گالتے میں پڑھ کے تے ویسی پاگل ہو جانا اور حضور کو مافیاں مانگنا حضور دی صاحبزادی حضرت رکیہ بیمار سن اور میرے آقا نو پتا سی میں اپنی صاحبزادی دن جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں کبرج بھی نہیں اتار سکنا حضور اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے حضور بدر رچائے سکنا دس وقت تس ہی تے میں حضور دین نالکی کیتا حضرت زید بن عرصہ کہتے ہیں جدو میں فتح دی خبر لیا کے گیا نا مدینہ منورہ حضور دی اونٹنی تے جنت البقیج بڑے سارے لوگ جمان کہندے نے میرا دل انجج بجھ گیا ہووے نو ہووے تے حضور صاحبزادی نو دفن کیتا جا رہے کہندے میں جہاں تو پہنچے تھے حضرت رکیہ نو دفن کیتا جا رہے حضور بدر ج موجود ہنتے صاحبزادی دیتے انتقال ہو گیا گلہ کوئی کرنالیاں کرو دین نال بغاوت چھڑ دیو اور دین دی طرف واپس آو او اتنی ساری قبر لبنی اتنی ساری